میں نام نہیں لینا چاہتا میرا ایک دوست ہے کسی کو بھی نہیں بتایا اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا تھا اور اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا حدیث میں آتا ہے جس کا حج قبول ہو جائے موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کا کسی کا موت حج نہیں کریں گے اللہ اس کو غنی کریں گے پہلا حج سترہ سال پہلے قبول ہوا آج وہ اپنی جیف سے ڈیڑھ سو آدمیوں کا ہر سال حج کر آتا ہے ادھار پہ گیا تھا حج کی طاقت حاجی تو بنے حج سے کوئی وعدہ نہیں حاجی سے وعدہ ہے نماز سے وعدہ نہیں نمازی سے وعدہ ہے متقی سے وعدہ ہے مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے ہم غلط لائن پہ ہیں ہماری روزی یہاں نہیں ہے ہم روزی کے سائے میں پھر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جو وعدہ رزق کی آسمانوں میں تم نیچے نہ پھرو دنیا میں پھر رہے ہیں روزی کے لئے نیچے ہے ہی نہیں کیا انار زمین میں نظر آتا ہے آپ کو زمین میں لال ہے تو ہنار لال کس نے کیا اللہ کہہ رہے میں آسمان سے لالی بھیجی ہے ناریل کا درخت میں پانی ہے ناریل میں پانی نیچے پائپ لائن نہیں ہے وہ میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے گائے میں بھینس میں دودھ نہیں ہے زبا کر کے ایک کترہ سویدی کا نکالو میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب پرندہ پر مار کے اڑتا ہے اور تم اس کو دیکھ تو پر مار کے جب وہ پر بند کر لیتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے پرندے کو کیسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تم اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں آج مسلمان غلط یقین کی وجہ سے آج مسلمان روزی کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا رسک آسمانوں میں میں آپ کو رسک کے چانے حمل بتانا چاہتا ہوں ان کو ٹھیک کر لیں یہ آج مسلمانوں سے حرام کیوں نے چھٹ رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صحابہ سکھا ایک زمانہ آئے گا میری امت یہ کام چھوڑ دے گی دعوت کا تو صحابہ تو ایسے شوق ہو گئے یا رسول اللہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دے گی ہاں ہاں میرے صحابہ یہ نہیں یہ نیکی کی طرف بلانا برائی سے رکنا چھوڑ دے گی بلکہ کیا ہوگا اس کو نیکی نیکی نہیں برائی برائی نہیں لگے گی آج ماں اور بیٹا بیٹھ کے ساتھ کٹے فلمیں دیکھتے ہیں بیٹی اور باپ ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا بیٹی باپ بیٹھے دونوں فلمیں دیکھ رہے ہیں کس ٹائپ کی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی آیا نہیں ان کو گناہ گناہ نظر نہیں آئے گا میرے پیاروں دیکھو جو گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے جو میں آپ سے ہر آدمی سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کا میں احساس نہیں جس کے بعد کوئی آدمی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا وہ ہے بدنظری آنکھوں کا گناہ اللہ نے صاحب قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں کہ اے مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو اے مومن عورتے تم بھی نظریں نیچے کرو اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو آج مسلمان نظروں کی حفاظت بھول گیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے فیس بک یہ ووٹس ایپ یہ میچز میں لڑکیوں کا ناچنا سارا دن چوبیس گھنٹے مسلمان لڑکا اور لڑکی بدنظری کر رہے ہیں ہمارا پورا مسلم کلچر ہمارے سکول یونیویسٹیز کالجز ہسپیٹلز آفیسز سب بدنظری سے بھرے ہیں سب سے زیادہ موت پر جو کلمہ چھڑتا ہے ان لوگوں کا چھڑتا جو بدنظری کرتے ہیں حرام دیکھتے ہیں یہ وہ گناہ جو جنت میں بھی علاو نہیں ہے یہاں شراب حرام جنت میں شراب کھلی ہے خوب پی ہو اللہ بھی شراب پیلائیں گے لیکن بدنظری یہاں بھی گناہ جنت میں بھی کوئی مرد کسی دوسری بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا جنت میں کوئی عورت کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکے گی وہ ہوریں جو ہوں گی شوہر کی اس رہاں اپنے شوہر کو دیکھ سکیں گی یہ بدنظری جنت میں بھی علاو نہیں ہے اور آج کسرت سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے اللہ کا اتنا بڑا حکم مسلمان توڑ رہا ہے مسجد میں بھی فیس بک ووٹس ایپ چل رہی ہے اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا حکم لوگ توڑتے وہاں بھی شکر کریں اللہ کا فضل ہے کہ مکہ مدینہ میں مووی کیمرہ بند کر دیا اللہ نے مسجدوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا لوگ رو کے آئے دعائیں مانگ کے آئے آج روزی کا مسئلہ اس لیے گناہ نہیں چھوٹ رہا بلکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور گناہ نہ چھوٹنے کی وجہ یہ دعوت کا کام چھوٹا ہے جو دعوت کا کام نہیں کرے گا اس سے حرام نہیں چھوٹے گا کہ نماز میں شیطان ساتھ آتا ہے نماز میں شیطان گمراہ کرتا ہے خیالات کو باہر لے جاتا ہے تلاوت میں شیطان آتا ہے تسبیح میں شیطان آتا ہے شیطان صرف آزان نہیں سن سکتا آپ نے دیکھا ہے آزان پہ عورتیں بھی دوبٹہ پہن لیتی ہیں مد ریڈیو ٹی وی بند کر دیتے ہیں ہمارا بنگلے دیش میں میچ ہو رہا تھا ہمارے دو کھلائی کھیل رہے تھے آزان شروعی تو سب نے میچ بند کر دیا کومنٹیٹرز بھی چھپ ہو گئے وہ انڈین پرائم نیسٹر ہے وہ آزان ہوئی اس نے مائک نیچے کر کے بند کر دیا اپنی سپیچ کہ آزان ہو رہی ابھی بات میں کریں آزان شیطان ہندو سے بھی بھاگ گیا پرائم نیسٹر سے بھی دور ہو گیا کیونکہ شیطان آزان نہیں سن تکتا کانو ہن لیے ڈال کے بھاگ جاتا آزان کہت دعوت تام ہے جو دعوت تامہ دے گا شیطان اس کے قریب بھی نہیں آگا آج مسلمان سے دعوت چھوٹی شیطان اس کا دائی بن گیا